موسیقی کسی کو متاثر کرنے کے دس طریقے اگر آپ ان لڑکیوں میں سے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن اپنے چاہنے والے کی توجہ حاصل کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تو یہ مضمون آپ کے لئے ہے اپنے چاہنے والے کو متاثر کرنے اور انہیں آپ کو پسند کرنے کے کچھ طریقے یہ ہیں پہلا طریقہ اپنا پوشیدہ تاج پہنے رکھیں یاد رکھیں کہ اعتماد سیکسی ہے لیازہ اپنی جلد کے ساتھ آرام دے رہیں آپ جو ہیں اس پر فخر کریں دکھائیں کہ آپ ان چیزوں سے کتنا لطف اندوز ہوتی ہیں جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں اپنی خامیوں کو گلے لگائیں اور پر اعتماد رہیں آپ کے چاہنے والے کے لئے آپ بہت پرکشش لگ سکتی ہیں یہ دیکھ کر کہ آپ ایک لڑکی کے طور پر کتنی پر اعتماد ہیں دوسرا طریقہ خود مقتار رہیں خود مقتار ہونا انسان کی بہترین خصوصیات میں سے ایک ہے اپنے چاہنے والے کو دکھائیں کہ آپ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کیے بغیر چیزوں کو کیسے پورا کر سکتی ہیں آپ خود فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں جس چیز پر آپ یقین رکھتی ہیں اس کے لئے آپ کیسے کھری ہیں اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ کا چاہنے والا یہ دیکھ کر متاثر ہوگا کہ آپ کتنی مضبوط اور خود مقتار ہے تیسرا طریقہ اپنے آپ کو تیار کریں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسمانی طور پر پرکشش ہونا آپ کو حقیقی معنوں میں تبدیل کر سکتا ہے تاہم یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے چاہنے والے کو متاثر کرنے کے لئے کسی مشہور سخصیت کی طرح نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی فیشن سینس رکھیں وہ انداز منتقب کریں جو آپ کو سب سے زیادہ آرام دے لگتا ہے نئے بال کٹوائیں اپنا خیال لکھیں اپنے آپ کو انعام دینے کا یہ ایک طریقہ سمجھیں اپنے چاہنے والے کو محسوس کرانا خود ایک بونس ہے چوتھا طریقہ فٹ رہیں اپنے آپ کو تیار کرنے کے سلسلے میں فٹ رہنا چاہیے آپ کو اپنے چاہنے والوں کو متاثر کرنے کے لئے بہترین جسم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ فٹ رہنے کا مطلب صحت مند رہنا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے نظم و ضبط اور سشار ہیں اور آپ کے چاہنے والوں کو یہ خسلتیں سیکسی لگ سکتی ہیں پانچوہ طریقہ اپنے جذبات کے بارے میں بات کریں اس بارے میں بات کریں کہ آپ کو کتابوں کی کشبو کتنی پسند ہے ظاہر کریں کہ آپ کے کھلونوں کا مجموعہ آپ کے لئے کتنا معانی رکھتا ہے اپنے چاہنے والے کو بتائیں کہ آپ کو سفر کرنا کتنا پسند ہے اور سفر کا بہترین عصہ کیا ہے زندگی میں اپنے مقاسد اور خوابوں کے بارے میں بات کریں ظاہر کریں کہ کس قسم کی کہانی آپ کو متحرک کرتی ہیں کسی کے جذبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکتی دیکھنا ایک اہم مور ہے لہٰذا اپنے چاہنے والے کو دکھائیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں کتنی پرجوش ہیں چھٹا طریقہ اپنا بے وکوف پہلو دکھائیں یہ ظاہر کرنے سے کبھی نہ گبرائیں کہ آپ کتنی نرالہ ہو سکتی ہیں اپنی پاگل خیالات کا اشترہ کرنے سے کبھی نہ گبرائیں رکس کریں یہاں تک کہ آپ کس میں اچھی نہ ہو جائیں گائیں یہاں تک کہ جب آپ کی آواز ختم ہو اپنی آپ ہونے کا لطف اٹھائیں اگر آپ عام نفس ہیں تو آپ کے جانے والے اس کی تعریف کریں گے آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا نرالہ پن آپ کے جانے والے کی زندگی پر کتنا مصبت اثر ڈال سکتا ہے ساتوہ طریقہ مزا کا احساس رکھیں ہسی اب کسی کے دل کی قلید ہے لہٰذا اس کے ساتھ اپنی کچھ کہانیاں شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں ایک لطیفہ کریک کریں یہ لطیفہ بزاعت خود مزاقہ کیس نہیں ہوگا لیکن آپ کو دیکھ کر اسے ہسی آ سکتی ہے کہ آپ ان تمام لطیفوں کو پھیکتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں اور پھر آپ دونوں ہس کر سر جھکا لیں گے آٹھوہ طریقہ حقیقی دلچسپی رکھیں اس کی دلچسپیوں کے بارے میں سوالات پوچھیں اپنے چاہنے والے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کی بات سننے کے لئے تیار ہیں اسے ہی احساس دلائیں کہ آپ اس کی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہیں بچپن خوابوں پر پوچھیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں جو اس کے لئے سب سے زیادہ اہم ہیں آپ کے چاہنے والے کو اتنے اچھے سننے والے ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی تعریف کر سکتا ہے جس سے زیادہ معنی خیز تعلقات کا آگاز ہو سکتا ہے نوہ طریقہ مشتر کا بنیاد تلاش کریں جب آپ کو اپنے چاہنے والے سے بات کرنے کا موقع ملے تو اپنی مشتر کا دلچسپیوں کو جاننا یقینی بنائیں آپ دونوں کی ایک ہی پسندیدہ فلم ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اسی جدو جہد کا سامنا کر رہی ہو جس کی وہ کر رہا ہے بس بات کھولنے کی کوشش کریں مشتر کا مفادات آپ کو اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرہ کرنے کی طرف لے جائیں گے دسوہ طریقہ مہربان بنے اپنے چاہنے والے کو متاثر کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ یہ بتانا ہے کہ آپ کتنی مہربان ہیں وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی مدد کرتے اور کچھ رضا کارانہ پروگراموں میں سرگرم دیکھنا پسند کرے گا اسے دکھائیں کہ آپ کا دل کتنا اچھا ہے اسے ان چیزوں سے متاثر کریں جو آپ لوگوں کے لئے کرتی ہیں اس طرح آپ دونوں ایک دوسری کے ساتھ تعلق پیدا کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میرے بڑھنی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی